اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیں یہ بلکل فری ہے لیکن اس سے آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مست نہیں کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ یا اللہ پاک جو بھی جس کے گھر میں بیمار ہیں بچے والد ہیں ان سب کو صحت اور تندرستی دے اور جو گھروں میں اسپطالوں میں بیمار ہیں اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صحت اور تندرستی دے آمین سمہ آمین اس وقت میں بنا رہی ہوں دوپہر کے لنجھ کے لیے میکرونی اور میں یہ پیاس کٹنگ کر رہی ہوں اور میکرونی میں نے بوائل کر لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور آج میں بنا رہی ہوں چکن میکرونی جس کے لیے میں نے سب سے پہلے پیاس براؤن کروں گی اور پیاس کو نورمل سادھا سا براؤن نہیں کرنا ہے صرف گھرڈن براؤن کروں گی یعنی کہ ڈارک پراؤن نہیں کروں گی جس طرح سے ہم مسالی میں بھونتے ہیں تو یہ دیکھیں پیاس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے میں نے اور اب میں یہ اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں آج میں کیونکہ چکن میکرونی بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس میں چکن بھونلیس ایڈ کیا ہے اور چکن اچھے سے فرائی کر لیا ہے میں نے اور اب میں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں بلکل اپنے پاکستانی طریقے سے یا پاکستانی اسٹائل کہہ لیں ویسے بنا رہی ہوں اس میں میں کوئی ساؤس نہیں ڈال رہی ہوں یعنی جو سویا ساؤس چلی ساؤس کیچپ یہ سب چیزیں ایڈ کرتے ہیں میں بلکل یہ سب چیزیں ایڈ نہیں کر رہی ہوں میں سمپل سادے سے اپنے دیسی ٹچ کے طرح بنا رہی ہوں اور اس میں دیسی ٹچ میں نے یہ دیا ہے کہ میں اس میں ٹکا مسالہ ایڈ کروں گی اور کوئی فلیور ایڈ نہیں کروں گی اور ٹماٹر بھی میں اس کے اندر جو فریش ہیں وہ نہیں ڈالوں گی میں اس میں ٹماٹر پیسٹ ایڈ کروں گی جس سے اس کا فلیور اور کلر اور اچھا ہو جائے گا تو یہ میں نے تھوڑا سا پتیلے میں پانی ڈالا ہے تاکہ مٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں تاکہ پھر اس میں میں مسالہ ایڈ کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے مٹر کو اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے گل گئی ہے اور اب میں یہ تکے مسالے کا پیکٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے پورا ایک میکرونی کا پیکٹ لیا ہے چار سو گرام کا تو اس لئے میں اس میں تکے مسالے کا جو پورا پیکٹیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اور کیونکہ میں اور کوئی مسالہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں تو اس لئے میں نے اس میں پورا پیکٹ ایڈ کیا ہے اور اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آیا تھا بہت ٹیسٹی بنے تھے صرف اور صرف تکے مسالے کا فلیور آ رہا تھا اس کے اندر یعنی دیسی تیچ آ رہا تھا پاکستانی سٹائل میں تو یہ بہت مزی کے بنے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہو میں نے اس میں یہ تکہ مسالہ ایڈ کر لیا ہے اور یہ میں نے اس میں ٹیماتر پیسٹ ایڈ کر لیا ہے جس کی وجہ سے میکرونی میں بہت اچھا کلر آیا تھا تو یہ چکن گل گئی ہیں اچھے سے ٹیماتر پیسٹ وغیرہ سب اچھے سے مکس ہو گیا اس میں یہ دیکھیں تو یہ جو میں نے بوائل کر کے میکرونی رکھے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہاف میں نے ابھی لیا ہے تاکہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں اگر میں سب ایک ساڑ دالوں گی تو پھر وہ اچھے سے مکس نہیں ہوں گے تو اس لئے میں نے پہلے ہاف اس کے اندر مکس کر لیا اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اور اب میں اس میں ہاف ایڈ کروں گی اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں سب پہ اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے مسالے کی اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ تھا سیمپل سادھا سا تو یہ ہے اس کا فائنل لوگ یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیمپل سادھے سے میکرونی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور جو میرا ایک دیسی ٹچ ہے وہ اپنے مرچوں کا ہے جو میں اپنا بہت شوق سے کھاتی ہوں تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا یہ میری فیوریٹ ہیں اور یہاں آنے کے بعد یعنی کیونکہ یہاں پہ مرچ مسالے بہت کم کھاتے تھے میرے ہزبینڈ تو اس وجہ سے یہ مجھے بہت زیادہ یہ یہاں آنے کے بعد یہ مرچے کھانے کی عادت ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم کھا رہے ہیں دوپہر کا لنچ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے گی آپ ٹرائے ضرور کریے گا آپ کو مزہ آئے گا جو نارمل جو آپ لوگ کھاتے ہیں یعنی سوس وغیرہ ڈال کے اس سے بہت اچھے اور بہت ٹیسٹی ہیں یہ نا کیونکہ میں نے بھی یہ فرس ٹائم ٹرائے کیے ہیں تو بچوں کو بہت پسند آئے تھے اور یہ ہے جی شام کا ٹائم اور اس ٹیم میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے فرنچ فرائٹس اور چائے تو میں یہ سب سے پہلے فرنچ فرائٹس بچوں کو بنا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہیں اچھا سا کلر آ گیا ہے آلو پہ اور یہ گھر کے میں نے آلو کٹنگ کر کے بنائے ہیں اور آج میرے بیٹا کہنے لگا کہ ممہ آپ اتنی محنت کر کے ہمیں بنا کے دیتی ہو تو آپ جو تیار بنے ہوئے ملتے ہیں آلو وہ کیوں نہیں لے کر آتی ہو تو کیونکہ میری بیٹی نہیں کھاتی تھی تو کافی عرصے سے میں وہ پیکٹ نہیں لے کر آ رہی ہوں تو میں یہ گھریے کے بنا کے دے دیتی ہوں تو اب میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کہنا کہ ممہ آپ وہ کیوں نہیں لے کر آتی ہو تو میں نے کہا اچھا انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی لا کر دوں گی کیونکہ جب سے میری بیٹی نے منع کیا تھا تو میں نے لانا چھوڑ دیے تھے وہ آلو فریزر والے جو آلو ہوتے ہیں وہ میں نہیں لاتی تھی میری بیٹی کو بلکل پسند نہیں تھے تو یہ دیکھئے یہ تیار ہے میری چائے اور سنیکس اور میں فرانچ فرائز نہیں کھا رہی ہوں میں صرف یہ تھوڑا سی سنیک لوں گی اس میں جی سٹفنگ ہوئی ہوئی ہے زاتر کی جبن کی یہ میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں یہ یہاں کی فیوریٹ ہیں مطلب جیسے چائے کاوے کے ساتھ جو کوئیتی وغیرہ ہوتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں کاوے کے ساتھ تو یہ لازم ان کا یہ جو سنیکیں چلتے ہیں تو یہ آپ کو ہر کہیں پیک مل جاتا ہے لولو میں گرینڈ ہائپر میں ہر جگہ آپ کو اس کا ایک پیک مل جاتا ہے یہ تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ میں لے کر کے آئے تھی تو یہ دیکھیں یہ ہے جبن کا اس کے اندر سٹفنگ ہوئی ہوئی ہے اور جبن ہے اور زاتر ہے اور ایک کیا کہتے ہیں ویجیٹیبل ہے پالک کی طرح اس کے اندر ایک سٹفنگ ہے وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے لائک اور سبسکرائب کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا کمنٹس کرنا مد بھولیے گا جو بھی میرے نئے آنے والے ویوز ہیں جو میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو پلیز وہ میری ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولا کریں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی